اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا جوکیشن میں حش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حش رکھے آباد رکھے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے سامعین آج میں آپ کے ساتھ یوم اشورہ کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یعنی دس محرم کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور کارامت ہے یہ دن بھی بہت افضل اور بابرکت والا ہے اس دن آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطاق فرمائے گا آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے اور اللہ کے نام تو ایسے بھی بہت پاورفل ہوتے ہیں یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں یعنی اولاد نورینہ سے محروم ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا کریں تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں اور آپ نے یہ وظیفہ بس یومِ اشورہ یعنی دس محرومالے دن ہی کرنا ہے اور جو دوسرے لوگ بے اولاد ہیں ان تمام لوگوں کے لیے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے صدقے آپ کو بھی نیک اولاد ضرور عطا فرمائے گا آج میں آپ کے ساتھ دو طرح کا وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے میں وظیفہ نمبر ایک پہ بتاؤں گی اور جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہیں ماں باپ کی بات نہیں مانتی تو وہ ماں باپ وہ والدین آپ پریشان نہ ہوں یومِ اشورہ والے دن ایک ہی دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے اس دن کے صدقے آپ کی اولاد کو نیک کرے گا اور صراطِ مستقین کے رستے پر چلنے کی تفیق دے گا تو چلے اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے یومِ اشورہ یعنی دس محرم والے دن روزہ رکھنا ہے اور اثر کی نماز کے بعد دو نوافل ادا کرنے ہیں اور صورت فاتحہ کے بعد سات مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر تین سو تیرہ مرتبہ یا اللہو یا باریو یا مصورو ان تینوں ناموں کو اکٹھا بڑھ کے ایک تصور کرنا ہے یعنی آپ نے اس طرح کرنا ہے یا اللہو یا باریو یا مصورو یہ ایک مرتبہ ہو گیا تو آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا بڑھ کے ایک تصور کرنا ہے اور یہ نام آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ بڑھنے ہیں اس کے اول و آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی ضرور بڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے آپ پر اپنا حاص کرم ضرور فرمائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد ضرور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا حاص کرم ضرور فرمائے گا اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں وظیفہ نمبر دو جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہیں وہ والدن کی بات نہیں مانتی ان کا کہنا نہیں مانتی ان کی عزت نہیں کرتی تو وہ والدین یومِ اشورہ یعنی دس محرم والے دن اثر کی نماز کے بعد ایک سو مرتبہ یا شہیدو یا شہیدو کا ورد کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو ضرور نیک کرے گا یہ وظیفہ بہت ہی ببرکت ہے بہت ہی افضل ہے جن لوگوں کی اولاد نہیں وہ لوگ یہ وظیفہ یومِ اشورہ والے دن ضرور کریں اور جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہیں وہ لوگ بھی یہ وظیفہ ضرور کریں اس کے علاوہ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے یا اللہ اس وظیفے کے صدقے اس ورد کے صدقے ہمیں نیک اولاد عطا فرمارو اس کے علاوہ جن کی اولاد نافرمان ہیں وہ لوگ بھی اسی طرح دعا کریں امید کرتی ہوں آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامائن کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دیں آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ